آج سنیت بڑے خطرناک دور سے گزر رہی ہے ایک طرف راوزیت کی کھائی ہے دوسری طرف ناسبیت کا دلدل ہے ہم سنیوں میں بھی ایک فرقے نکلایا ہے ناسبی ہے وہ اہلِ بیت کی تعریف کرو اہلِ بیت کی تعریف کرو تو اس کے ہاتھ میں پہلے اسے انک لگیوی ایک مہرک تھپا لگا دے گا شیعہ کا یہ ناسبی ہے ذکرِ علی عبادت علی کا دیکھنا ہے عبادت علی کا ذکر عبادت تو عبادت کرنا شیعت کہاں سے ہو گیا لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہے اہلِ سنت والجماعت کو تکلیف نہیں ہے وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو عبضل البشر بادل امبیاء بھی تحقیق سمجھ گیا نبی کے بعد اگر اسلام میں دین میں کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے یہ سب مانتے ہیں لیکن جہاں بات آ جائے گی اہلِ بیت کی وہاں تنقیص کرنا شروع کر دیں گے ارے ظالموں کس نے حق دیا ہے تم کو جو چودہ سو سال پہلے شخصیتیں گزری ہیں ان میں تقابل کرنے کا حق کس کو دیا ہے ارے سارے صحابہ ہمارے لئے باعثِ تازیم و تقریم ہے نبی نے فرما دیا اختدائتم اختدائتم یہ سارے صحابہ تمہارے لئے ستاروں کی مانند ہے جن کی چاہو پیروی کرو حرایت پاؤگے تو تم کون ہوتے ہو صحابہ کے درمیان تقابل پیدا کرنے والے ہیں مشاجراتِ صحابہ کو محفلوں میں بنا بنانے والے محفلوں میں بحث کا موضوع بنانے والے یاد رکھیں نہ خدا ہی ملا نہ ویسالِ سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مشاجراتِ صحابہ اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک کبھی بھی بحث کا موضوع نہیں رہا ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی صحابہ صحابی عمل سے صحابی بنا ہی نہیں ہے جب صحابی عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے عمل پہ بحث کیوں کر رہے ہو صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت سے نبی کے روحِ زیبا کو دیکھ لینے سے صحابی بنتا عمل سے صحابی نہیں بنتا میرے پیارے بہت سمل کے چلنا بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی توفان دور سے آتا تھا تو ہم دیکھ لیتے تھے اب توفان ہماری بغلوں میں پلہا ہے بچا کے خود کو بھی رکھنا اپنی نسلوں کو بھی رکھنا جس طرح سے ایڈ نے مدرسوں کو تباہ کر دیا ویسے یہ دوہر کی باہر کی دنیا کے ایڈڈ ایجنٹ بھی آپ کے عقیدے کو تباہ کرنے بھی لگے ہوشیار رہنا میرے پیارے میرے بچوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں غفلت میں دھوکہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ہی بچہ تمہارا نہ رہے میرے پیارے اسی نظر سے دیکھو بھوکا رہنا پڑے رہ جاؤ لیکن ان بوٹیوں ان شوروے اور سالن و مکھن میں ڈوبی بھی روٹیوں کو لا تمار دو جو تمہارے ایمان کو خریدنا چاہے گی ایسے فتنوں کو اپنے اندر پنپنے نہ دو اپنے عقیدے کو اپنی عقیدت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو کیا فرق پڑتا ہے یار چالیس سال تکلیف میں اٹھا لیں گے پھر نامعلوم سالوں تک آرام ہی تو آرام ہے چالیس سال کے آرام کے لیے نامعلوم سال کو عذیت میں ڈالنا یہ کون سے نفع کا سعودہ ہے بھائی اٹھا لیں گے بارے گران اٹھا لیں گے مسیبتیں جھیل لیں گے لیکن ہم اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کریں گے کسی بھی حال میں نہیں کریں گے تحق کرو کہ ان جیسے زمین پر ریننے والے انسانی شیطانوں سے ہم اپنے ایمان رقیدے کا سعودہ قرآن کی آیت پڑھتے ہو نا ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں یہ شیطان بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے یعنی سب شیطان ہی نہیں کرتا شیطان کی شکل میں انسان بھی کرتا ہے تو ہر انسان کو دیکھ کر انسان نہ دیکھ لینا سمجھ جانا دیکھنا یہ انسان انسان ہے بھی کی نہیں ہے دھوکے میں نہیں آنا دھوکے میں نہیں آنا میرے پیارے حق پر رہو حق گو بنو حق کے ساتھ رہو حق کے ساتھ زندگی گزارو اور دعا میں حق پر خاتمے ہونے کی دعا کیا کرو اللہ پاک آپ سب کو سننی صحیح العقیدہ بغیر کسی ملاوٹ کے ملاوٹ کے ہمیں سننی صحیح العقیدہ خالص مومن بندہ ہمارا کریم رب ہمیں بنا کر رکھے